متعلق سوالات ہیلتھ منسٹر صاحب ہے ہی نہیں محترمہ وہ پارلیمانی سیکریٹری ہے ابھی خزانہ سے متعلق سوالات ہے آج خزانہ کے وزیر صاحب تشریف نہیں رکھتے سینڈیو سے متعلق سوالات ہے وہ ہے نہیں اتنی بیٹ گورننس کہ آپ سمجھ نہیں آ رہا ہے ابھی یہاں پہ سوال ہو رہا ہے جواب وہاں کوئی نہیں دے رہا ہے کسی کوئی یہ ریسپانسیبلیٹی ہے نہیں کوئی وزیر صاحب کسی کو بتا بھی نہیں ہے سوال بھی ہم کرے جواب بھی ہم دے دے اب آپ خدا اندازہ لگا ہے کہ ایک ریسٹہ اس پارچ ایک سال میں تین دفعہ اس میں کام ہوا ہے ایک ڈسٹرک میں خدا رائیے اتنی بڑی کرپشن اتنا بڑا آخر آپ کا سٹوڈین ہے آپ ہمارے حقوق کے محافظ ہو ایز ایس پیکر اب یہ یہاں کے عوام ایک روڑ تئیس لاکھ لوگ ہیں وہ بچارے جس طرح کہا گیا کسی ہسپیٹل میں یہ سے والا ہسپیٹل میں آپ جا کر دیکھ کہ اتنی بیڈ منیجمنٹ اتنا بھرا حالت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہاں یہ حالت ہے اور دوسری جانب یہاں پہ کوئی وزیر جواب ہی نہیں دے رہا ہے کسی کے وہ کیا کہتے ہیں کانوں پہ جوتک نہیں رنگتی آپ اگر جواب سے مکمل نہیں ہے تو ڈیپر کر دے دے جناب سپیکر آپ ایز ایز ای ای ریکس مستر سپیکر آپ رولنگ دے دیکھ کہ جس دن جس وزیر صاحب کے سوالات آئے اس وزیر کو ار حالت میں موجود ہونا چاہیے اچھا ابھی اجلاس ہوتا نہیں ہے جب اجلاس ہوتا ہے ہمارے سوالات آ جاتے اس دن وزیر صاحب غائب ہوتے وہ ہمارا سامنا نہیں کر سکتے وہ یہاں کے عوام کا سامنا نہیں کر سکتے بس بیٹھے ہوئے کرپشن میں لگے ہوئے دس کے دس انگلیاں جو ہے ان کی کرپشن میں ایز حکومت کی جس کو جو ملے وہ پیٹ میں ڈال دیتا ہے شکریہ زیر صاحب آپ کی اس سوال کو بھی ہائی ریکس جناب سپیکر اتنی بے بسی نہیں ہونی چاہیے آپ سپیکر ہو ابھی کوئی وزیر صاحب نہیں ہے ساری کرچیاں خالی پڑیے یہ کوئی حکومت ہے اجلاس بھی حکومت نے بلایا ہے سوالات ہم کرتے ہیں یہاں پہ کوئی ہوتا نہیں ہے ابھی ایسے جناب سپیکر جناب سپیکر ایک اجلاس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں ہوتے یا نہیں ہوتے یہ سارے ممبران آتے ہیں گیلری میں بری ہوتی ہے پولیس والے باہر ڈیوٹی دیتے ہیں یہاں پہ وزیر صاحب کو پھروائی نہیں ہے اس پہ آپ رولنگ جاری کریں جب جب جس کم ہر دن وزیر کو آزنا چاہیے لیکن جس دن جس وزیر صاحب کے سوالات ہو اس کو پابند کیا جائے کہ وہ بیٹے اور جوابات وہ زمنی کوئسٹم کے ہمارے جواب دات دے یہ ہمارا حق بن رہا ہے یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ جو آ کر بیٹھ گیا کرسی پر بادشاہ بیرا بیٹا ہے یہ جمہوری حکمرانی ہے کوئی بنانا ریاست توڑی ہے شکریہ زیر صاحب پہلے اس سے تاریخ فکس کریں آیا اس تاریخ کو آ سکتا ہے پھر اسی دن اجلاس بلالیں بہتر ہے کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں سارے ہم بھی اتنے دور سے آتے ہیں اپنا وقت ضائع کر کے چلے جاتے ہیں مسٹر دنیش کیا مسئلہ ہے آپ کے منسٹر صاحبان سیکرٹری صاحبان آپ تو حکومت کے عرص پر جواب دیتے ہیں بلکل نہیں نہیں میں ویسے ابھی بولنے دو بولنے دو نہیں نہیں میں آپ کے ہاتھ میں دوں جو قائد نوال جام کمال خان صاحب کا بھی یہی ویجن ہے کہ تمام منسٹرز کو یا موجود ہونا چاہیے یا موجود ہونا چاہیے اور میں ایک بات سنیں میں یہ آپ کو شورٹی دیتا ہوں میں شورٹی دیتا ہوں کہ ہمارے تمام منسٹرز آئیں گے ایک بات سنیں تو صحیح نا سنیں تو صحیح سنیں تو صحیح بات سنیں تو صحیح میں میں بلتا ہوں ایک بات سنیں تو صحیح آپ بھی تشریف رکھیں آگے کاروائی کی طرف آتے ہیں زابید علی ریکی صاحب آپ تشریف رکھیں زابید ریکی صاحب آپ اپنا سوال نمبر 216 دریافت